3 اکٹمبر 1974 اڑیسا کے سملی پال آرکشیت ون میں تھنڈیوں کا موسم تھا سوریہست کے قریب کھڑیا آدیواسیوں کا ایک سموہا شہد آدی اکٹا کرنے کے لیے جنگل کے اور ایک ابھیان سے لوٹ رہا تھا خیری ندی تٹھ کے پاس انہیں تین شاوکوں کے ساتھ ایک باغین کا سامنا کرنا پڑا باغین کو ڈرانے کے لیے آدیواسیوں نے شور مچایا اور بھول بجائے ماں اپنے دو شاوکوں کو لے کر بھاگ گئی لیکن ایک پیچھے رہ گیا کمجور اور اسوستہ دکھ رہے اس شاوک کو آدیواسی اٹھا کر اپنے ساتھ لے آئے دو دن بعد یہاں نچیت نہیں تھا کہ شاوک کے ساتھ کیا کیا جائے وہ اسے سملی پال ٹائگر ریزرور کے سنستابق نردشک سروج راج چودھری جی کے پاس لے آئے باغ کے شوقین پریمی چودھری کی پہلی بار اس چھوٹے جیو سے دلچسپ و ملاقات ہوئی انہوں نے ان جنجیروں کو ہٹا دیا جس سے آدیواسیوں نے اسے باندھ رکھا تھا اور باغ کی دہاڑ کی نکل کی اس چھوٹے سے جیو کو کچھ سہانوگھتی محسوس ہوئی کیونکہ وہاں چودھری جی کی باغوں میں رینکر ایک ایسے پریم پرسنگ کے شروعات کر رہا تھا جس کے بارے میں پہلے کبھی نہیں سنا گیا تھا سروج راج چودھری جی نے شاوک کا نام اس ندی کے نام پر خیری رکھا جہاں سے وہ پائی گئی تھی جشیپور ون ان کا نیا گھر بن گیا خیری چودھری کے پریوار کا ایک حصے کے روپ میں بڑی ہوئی ان کی چچیری بہن نیہار ان کے لیے ایک پالت ماں کی طرح بن گئی اس نے کیول نیہار کے ہاتھ سے کھانا کھایا انیتہ کھانے سے انکار کر دیا جیسے جیسے خیری بڑی ہو گئی چودھری جی کی ون سیوہ جپ میں خیری کو شامل کرنے کے لیے بدلاؤ کیا گیا خیری کا سب سے اچھا دوست چودھری جی کا پالتو کتہ بلیکی تھا دونوں ایک ساتھ بڑے ہوئے اور دین کا دیکانش سمیہ آپس میں کھیلتے ہوئے بٹاتے تھے خیری کو چودھری جی دوارہ پالی گے جنگلی بلی کے بچے اور جنگل سے بچایا گیا ایک چھوٹا سا ہیرن کا بچہ بھی بہت پسند تھا حالانکہ بعد میں کچھ سمیہ کے لیے خیری کی عشیہ کا وشے بن گیا کیونکہ اسے نیہار جی کو کھانا کھلانا پڑتا تھا خیری کی کہانی مشہور ہوئی اور خیری کو دیکھنے کے لیے پورے بھارت اور یہاں تک کی ویدیشوں سے بھی پریٹک جشیپور بنگلے میں آتے تھے جب خیری لگ بھگ دو یا دھائی سال کی تھی تب وہاں چودھری جی کے ساتھ مکہ شیطر کے اندر بھی ادھیکاریک یاتراؤں میں سے ایک پر گئی تھی ادھر کسی بات نے اسے پریشان کر دیا اور وہاں جنگل میں بھاگ گئی دو دن بعد ایک باغین کو ایک پول کے پاس دیکھا گیا جہاں سے خیری لاپتہ ہوئی تھی جب چودھری جی نے نیہار جی کے ساتھ گھٹنا سل کا دورہ کیا تو انہوں نے اپنے کھوئی ہوئی خیری کو پا کر رہت ملی جب یوہا باغین نے نیہار جی کو دیکھا تو وہاں دوڑتی ہوئی آئی اور ان پر چھلانگ لگا دی جس سے وہاں لگ بھگ گرنے ہی والی تھی سروچ چودھری جی کو احساس ہوا کہ خیری ایک نر باگ گھنٹ سے آکرشت ہو گئی تھی اور سمجھ گئی کہ جانور کو جلد ہی سنبھوک کے آوشکتہ ہوگی جب سے خیری لگ بھگ چار سال کی ہوئی انہوں نے بار بار خیری کو سنبھوک کے لیے تیار کرنے کی کوشش کی افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں کام نہیں کر سکی انسانوں کے بیچ پلے بڑے ہونے کے قارن خیری کے پاس جنگل کوشل بہت کم تھا اس کے علاوہ اس کے دبارہ لی گئی انسان کی گند جنگلی باغوں کو پسند نہیں تھی اور وہاں اکثر کاٹنے اور خروچنے کے نشان کے ساتھ واپس گھر آ جاتی تھی 28 مارس 211 سروج چودھری جی ایک ادھیکاری کام سے یاترہ پر گئے ہوئے تھے بنگلے کے پریسر میں ایک ریبیت سنکرمیت آوارا کتہ گھوس آیا خیری نے اس کے اور چھلانگ لگائی اور اسے آسانی سے مار ڈالا دکھ کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ وہاں ایسا کرتی آوارا کتے اسے کاٹنے میں کامیاب ہو گیا خیری ریبیت جیسی بیماری سے سنکرمیت تھی اور گجرتے دن کے ساتھ اس کے حالت بگڑتی جا رہی تھی کئی بار وہاں بہوش ہو گئی تھی اور مشکل سے چلفل سکتی تھی اس کے درد کو دیکھنے میں از امرت چودھری جی نے ٹیکلی لائزر دوائی کی ادھیک ماترہ کا مادھیم سے اسے اس کے دکھوں سے راحت دلانے کا فیصلہ کیا خیری کو اسی بنگلے کے لون میں دفنایا گیا تھا جو ایک ماتر ایسا گھر تھا جسے وہاں اب تک جانتی تھی اس گھٹنا نے چودھری جی کو توڑ دیا ان کا سواست بگڑ گیا اور ایک سال سے کم کے سمائے کے بعد چودھری جی کا نیدن ہو گیا سروج راج چودھری جی ایک دردرشی ویکتی تھی جنہوں نے پک چننا آدھاری باگ جنگرنا آودھارنا پیش کرنے والے پہلی ویکتی تھی وہاں جنگلے ہاتھیوں کو پکڑنے کے لیے ٹرینکلائزر کے اپیوگ میں بھی آگر نہیں تھے خیری کے بڑے ہونے کے ورشوں کے بارے میں ان کی وستروتر ٹپنیا ٹائگر کے ویبھار کو سمجھنے کا امولی سروت تھی ونی جیو میں ان کے یوگدان کے لیے انہیں پدم شری ویبھوشن پورسکار سے سمبانیت بھی کیا گیا تھا تو دوستو ڈرین ٹی وی کی یہاں ویڈیو آپ کو کیسے لگ ہمیں کمنٹ باکس میں جرور بتائے ویڈیو کو لائک اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند